ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھ پھرے لہاں سلکی سارتی آتے ہیں اس ویلے آپ بھبکی شیر وانگو تے آواج دیتی کوئی میرا سکھا ہے تا اپنا سر میری تلوار دی بھیٹ کرے اس ویلے کئی اٹھ کے تو رکھا گروہ نو دیوی پٹھی پہ گئی وہ یہ گروہ بنن دے لائکی نہیں اس گروہ نو متھا دیکھیا ایک الدا چھوکرائنوں کے پتا گروہ کی میں بڑی دے بہت تھوڑے رہ گئے اونا چوبی اجے کوئی نہیں اٹھے جس ویلے تیجیواری للکاریا کوئی میرا سکھ نہیں سب سردہ سرخا کر گئے گروہ دی پیٹا کر نواز دے کسے کوئی دی سر نہیں تا ایک اٹھے گری بڑا جیا بچارہ اٹھے گا جس ویلے تے تریا اگانوں تے نالدے نے پھر لیا کدھر پی آ جالیا دیکھ دا نہیں گروہ تے خون سوارا تو گروہ بن جا رہے جے کہ تے ہاتھ آگئے ہو تے پھر انہیں اکھیا دھن بھاگ میں تے آپ انہوں پہ آتھ کار دا ہاں میں پہلی آواز دے کیوں نہ ہوتھ تریا گروہ انہوں تین آوازیاں کیوں دینیاں پہنیاں میں پہلی آواز دے ہی سدکے ہو جاناں سی پر میرا رستہ نہ روک بھائی میرا پلہ نہ پھڑ لے لہایا میرے پگن دا ہاں میں انہوں فیل نہ خوند اس تا نام ہے دیارام دیارام خطری لاہور دا باسی تردہ تردہ جس پہلے سنگت چون لنگ دا کلگینر مہاراج سچے پاسا دے سنمک آن کھڑوتا کون ہے تیرہ سکھ سکھ دے سردی لوڑا ہے جس سردین ہی آیا ہے اے ستگر جب سے سکھ تیرے سیس تیرے درورہ جس دن دا تیرا سکھ بنیا سرد تیری پیٹ کیتا ہویا ہے اے میری پھل ہے جو میں پہلی آواز دے نہیں اٹھیا اس پھل دی میں نو معافی دے تیار سرحاج رہا تیری مردی تڑ دے نال لگا رہا نہ دے تیری مردی بڑ کے بکھرا کر دے لہلما سر لیلو گریم نواز اگے ہو کے دیارامنو باؤں پھڑیا انج آپیا جی میں بڑے گسے بچان جی میں شیر کسی تھی حملہ آور ہندہ انج باؤں پھڑ کے دیارامنو درو گسیٹ دے اور سامنے جس تمبو بچوں آئے سن او سے بجلے گا کلے جی کم گئے سب نہ دے ان کی ہوئے گا اور ماریا گیا سے آواز آئی جی میں تلوار چلی ہو گئی دے پھر اس تا ثبوت بھی باہر آگیا تمبو چھو ہوں کھون دی تا ہر باہر نو آئی یہ کوئی شک سی تو مٹ گئی دیکھ دیا دیکھ دیا بیچارہ سکھ انہیں اکھیا میں پلہ پڑھ دا رہ گیا درجی اکھیا میں باپ پڑھ دا رہ گیا سکھتے بھی موت سوار سی لے گئی کھچکے دے دیکھ دیا دیکھ دیا ماریا گیا سے گروہ نے کی کی تا چڑھی بدنامی ہوئے گی گروہ کہ تے موں دین جو گئے نہ رہے لوگ کی تانے دین گئے تو اڈیا گروہ کاتل ہے تو اڈیا گروہ کھونی ہے آتارن بندہ مار دیتا سے اجھے سوچی رہے سن کہ حضور لو لی بڑی تلوار آتے وچ لے کے مرسنگ آسنو پیان کھلوتے تے پھر آکے آئے کوئی ایسا سکھ گروہ سیس جو مجھ کو دے بیٹا میں نو اکسر نہیں اجھے اور دی بھی لوڑ ہے کوئی اور سر دے وے گا کئی اٹھ کے تر گیا دور جہاں کھڑوتے کچھ صدق سی اندر جاننی سی دن دا کچھ بھی صدقی سی جو بیٹسننی سی دن دوبدہ وچ کھڑوتے سن پیشان جاننو بھی جی نہیں کردہ برتان ٹوٹ گئے ہمیش آبا سے اگا اننو بھی جی نہیں کردہ کہ مر جائے گروہ نے چھڑنا نہیں آج گروہ دیا تو جو بھی کوئی آیا گروہ نے ٹوٹے کردے تا پھر دو جہاں اٹھے آئے سنگت چون لنگدہ لنگدہ ہولی ہولی سیب سچے پاسا دے دارتے جامتہ تے کے آتے نیتر بھر آئے گریب نواز میرے تے رحمت ہوئے میرے تے ترس ہوئے کیوں سکھا جان بخشی چاہوں نے نہیں گریب نواز میں میرے منگدہ کس رو پوچ دیکھنے آکیا تلوار دے رو پوچ اے تلوار تلوار نہیں اے وحر ہے تیر اے آج جنو چھو جائے گی اس نے تیری بخشش ہو جائے گا صدقی اے ڈیوی صدقی سنو نو سرے چکا دستا حضور اسنو بھی اسے ترہ دوندے گسیٹ دے لے گئے اندر تے مڑ آواز آئی جویں تلوار چلی ہوئے تے خوندہ ہر ایک باری پھر بار نو آیا خوندہ ہر اٹھ گئے اجیڑا بھی بیٹھا ریا سلامت نہیں تے سای پھر تیجی باری آن سنگھ آسن تے کھڑوتے تے آواز دتی کوئی ہے میرا سکھو رو بھی دیا رام آگیا دھرم داس آگیا جنو رام کتے کوئی کہندہ سی گریب نو دیا نو دیا کر کے آکھ دے سن انہوں ترم داس نو ترمو کر کے آکھ دے سن خوندہ تیجہ اٹھے آکھاؤن خیمت انہیں بھی جامت ساٹے کیا گریب نواز جو میں انہوں دو تے کرپا کی تیجیے میرے سے بھی کرپا کر میرا سر بھی حاجر ہے انہوں چرنی لائلو آپ دا بنا لو گریب نواز میری بھی تیرے چرنانال نب جائے میری نب جائے گروہ دے نالے کہ پا میں میری جند لگ جائے میری نب جائے گروہ دے نالے پا میں میری جند لگ جائے گروہ دے نالے پا میں میری دے نالے گروہ دے نالے گروہ دے نالے پا میں میری جند لگ جائے میرے نبو جائے میرے نبو جائے جائے نبو جائے گروہ نے نالے با میں میری جندہ لگ جائے هم نے نبو جائے موسیقی 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 میں شرم سار ہاں جو تیری پہلی آواز سے نہیں اٹھیا میرے دو بیر میں سو پہلہ پہنچ گئے ہیں گریبنوں آج میں نے تی جی تھا میں رکھتے ہیں کی نام ہے تیرا جی میرا نام میرا نام ہمتو ہے ہمتو آج آج ہمتو تیری بھی لوڑ ہے میں پنت ساجنہ سی سب تو پہلہ میرے پنت وچ میں نے دیادی لوڑ سی کیونکہ دیا تھرم کا مول ہے جس تھرم بچ دیا نہیں اکادہ تھرم ہے دیا تھرم کا مول ہے سنو بیرہنو مان درم نے روپن کر دیں آکے ہے دیا دیا تھرم دا مول ہے مڈ ہے جتے مڈ نہیں اتے واقعی کی بڑی جتے نی نہیں اتے مالکی میں کھڑا ہوئے گا تو جس پنت بچ دیا نہیں اتے تھرم کا دا تو پہلہ لوڑ سی دیا دی بھائی نے دیا آرام دے دیا دیا نے آنے کے پیدا کی تا کی ترم ترم آ گیا جتے دیا ترم رل جانگے ہمت آ جائے گی ہمتو تیری بھی لوڑ سی لے گئے اسے ترہاں ترو کے تی پھر لو لبڑی تلوار لے کے بار آنے کھڑتے آکیاں اور صرف انہوں نے چوتھا اٹھیا کی نام ہے تیرا جی میرا نام ہے موکم ٹھیک دیا آ گئی دھرم آ گیا ہمت آ گئی انہوں نے موکم چاہی دا سی پک مضبوط تو آنے کے ہنانوں دیا دھرم تے ہمتنوں اور مضبوط کر دیتا ہے موکم کر دیتا ہے جی آیا آ جاوے گا کہ پھر جدو پنجمی ماری آیت ہے اٹھے آ کہوں نے اوہ ساب بہرام یہ ساب رام سان یہ رام تو سنگھ سجے سکھ کوئی وکھرے نہیں آج کوئی آکھو دا ہندو وکھرے ہیں تے سکھ وکھرے ہیں کڈا پھلڑ ہے کڈے پھلکھے آج بھی سنگھانے جی سجن ہے تو ہندو ہاں چوئی سجن تے جنہ چوئی سنگھ سجے ہیں اے ہندو ہونا تو وکھرے ہو گئے تے سنگھ سجے کے کوئی نہ ہندو ہاں تو وکھرا ہو گئے نیکن اوہ دو دا ہے تو وہ مکھر ہے آج سنگھت بھولو شریف خود مکھر چوئی نکلیا اجے ہور دو دا ہے تو اس چوئی مکھر نکلے گا آئے دن کوئی نہ کوئی کلگی جرمہ رہا ہے سچے پاس آ دی کھچنا لے کھچیا چلے آئی آئے دا تھوڑے دن ہوئے کو پریمیر دیکھیا کیوں بھی تو آکھے جی میں آن سنگھ ہو گیا میں نے پتہ ہی نہیں لگا چک کی تے ہیں چھوڑا فرق پہ گیا شکل دا ہے کیسا سجیلہ ہو گیا ہے کیونکہ سچے پاس آنے اس میں لے جدا ہوں آکھے آ تو سی بھی مقابلہ کرو تو انہوں نے ہتھ جوڑ کے آکھے آ جی کمیں مقابلہ کریے گریب نماز جس میں لے اسی انہوں نے دیکھ دیا تو سچی گا اللہ اسی سمجھ دیا اسی بکرے ہیں تو ببر شیران کیونکہ بکرے ببر شیران دا کی مقابلہ کرو داتے نیا کیا میں بھی تو انہوں ببر شیر دی شکل دیا گا ببر شیر بناوانگا جی اسی تا چڑیاں بیچاریاں بازاں دا کی مقابلہ کرانگیاں صاحب نیا کیا چڑیاں کھولوں بھاج تڑھاؤں تو بے گوبندہ سنگھ نام کہاں ہوں اینہ چڑیاں نے بازاں دے پہنچے نت روڑے تو میں نے گوبندہ سنگھ بات کہاں یہ سچ مجھ وہ کوئی نائی تے کوئی چیور تے کوئی چھیمبا یہ پنج جس میں لے حضور اندر لے گئے تے خبر نہیں کی کلا برتائی بابا جی آن دے سنجیری گل پردے بچ ہے اسی ادھا کی نرنا کری کوئی آسدہ سنگھ نہیں مارے بکرے جٹکائے ایٹا پر کھنڈ گرو نے کیتا کہ گرو سکھ انہوں مار کے جوا نہیں سکتا جنہوں بکرے مارن دی لوڑ پئی تے پھر کی کیتا بکرے نہیں مارے سکھ مار دیتے بابا جی آنگے سنجیری بھی کہ میں یہ کی جڑے بچارے پہرانتے پہ گئے لہ میں انہوں مار لے انہوں مارنا کوئی سور بھیڑتا سی اکھے پھر کی کیتا کہ اے گرو آپ جانے کی کیتا کیونکہ اے گل پرزے دے اندر ہے انہوں بھی تسی نروپن نہ کرو اپنی اکل اس وچھ نہ رہلا ہو اے گرو نے جو کیتا اندر بھائے کہ جویں کیتا سانوتے میں منجور ہے حصیمت سٹی تے تے جاتواب جس ورے باہر آئے سونے سدھے دستارے سجائے ہوئے اور سونے چوگے پائے ہوئے پنجانے اکو روپ بنے ہوئے سارے اگی اگے کل گی در مارا جسے جے پاسا تے مگر مگر او پنج پیارے اور جنہوں نے اندر لے گئے سن تے ساریاں نے سمجھیا سی بھی قتل حام ہو گئی نہیں میں نہیں وہ جیونے کی تے سدہ واسدے جیونہ کر دیتا ہے جنہوں انہوں نے نال لے کے یزور جس میں نے سنگا سلتے یا کھڑتے وہ جوڑے پجے جاندے سن پچھوں آوازیاں پہیں اے ٹھائر جاؤ جو تُساں سمجھیا سی گال او نہیں جی اور کی گال نا بھائی اکے ویکھو تو صحیح جہاں ویکھیا تے پنجے تے پنجے کھڑتے ہیں اے موے نہیں اکے نہیں وہ جتنے پچھ کے گئے سنگ مر درباہر بچ آ بیچے بھلا ویکشی ان اگوں کی ہندہ دا تینے اکھیا اگوں اگوں ان امرت تیار ہوئے گئے اے پنج امرت چکن گئے امرت چکے اے پنج میرا روپ ہو جاؤ تو کل کی در پاتشاہ نے آپ اسے لے امرت تیار کیتا کمیں کیتا بابا گرو گوبند سنگ آپ پے گرو چیلا بابا جی آن دے سنو بھی اے ساتھ نال امرت تیار کیتا اے ساتھ نال چکیا اے آپ گرو اے تے اے آپ چل پنجانوں پہلے آپ شکایا تے پھر پنجان کو شکیا بابا جی آن دے سن اے گال اینج لے کتے آج با میں کمیں پے آکھے اکلاں والے با میں کمیں پے سوچن پر ویس آڈا سرکن اے گال مندہ ابر تے امرت تیار ہی تا ہونڈا جے پانج شنگ ہونتا کلگی در پاتشاہ آپ امرت تیار کیتا کمیں کیتا باقی نال کےڑے رلے پانج تا بابا جی آن دے سن جڑیاں پانج بانیاں انہ نے پانج روپ دارے سن پنیاں بانیاں نے پانج روپ دارے انہ نے امرت تیار کیتا اے امرت پر کلگی در پاتشاہ لیں آپ چھکیا ایس آتنال کھنڈا ڈبو کے امرت تیار اے دینے بوندان اس سب سے لے کے آپ چھکیا آپ پے گر دینوالا گرو ہے لینوالا چیلا بابا گو بند سنگھ آپ پے گرو چیلا آپ پے گرو ہے اور آپ پے اپنا چیلا اونے نا پنجان ہو جس پہلے امرت چکایا ایس آتے آکھے آئے پنج پیارے ہیں اینہ پیارے ہیں نوے کے بر کس تا من نا للچایا وی ہجار گرو کی سنگت چند اوسے ویلے سکھ اٹھے اور چرنا تے لگ پائے گریب نواد ہسی بھول گئے سانو مافی دے انہ آداتے کیتے ہیمتے آن انہ نو تو ماریا نہیں پر سانو تو سچ موچی مار دے ہسی تو اسے سجادے لائے کہا یسی تیرے اتے جن تو کیتا تیرے اتے سانو اتراز ہویا کہ تُو یہ کی کر رہے ہیں ساڑھی جوان چو اے اکھر نہیں سن نکلنے چاہیے دے جڑے ایسی آکھے ایسے پنخواہ یہ ہاں پاپاں دے بھاگی ہاں گریب نواد سانو مار دے داتے نے آکھیا مارنا میرا کم نہیں میں ایسا جیو دے کرنے ہاں پر جو میں تیری رجا ہے تو میرے پاتشاہ نے آکھیا بھائی دیا سنگھ جی پاتشاہ ان تسی امرت چھکا وی ہجار نوں اس دن امرت چھکایا اینا پنیا تو بھائی تو پھر اس وی ہجار دی ڈیوٹی لا دیتی پنج پنج کر کے یہ ان سارے دیس وچ وچر جاؤ پھیل جاؤ جتھے کوئی گروہ نانکدہ سکھ ہے جا کے میرا حکم نامہ دے اوسنوں اور اسنوں آکھ امرت چھک گدر نہ رہو شیر بن جا چھڑی بن کے بھائی دی خوراک نہ بانا بھائی بھائی دے پہنچے ترون دے اوہ بلی بہادر سور میں تھا پے کہ جنا نے دھانک پا دیتی ساتھ سنگھن بھولو سنگھ اہمیں نہیں کہا بتاں بڑیا موری بابا کچھ والیا کچھ والا ہی مور سکتا تھی جدن او سمہ آیا کہیاں تھییاں گت بھرو لے کہیاں کھولٹ کہیاں ہر سال دیو درہ خیبرتوں چڑھ کے آن دے تھا ہندوستان دی عظمت دھانک نہیں عزت بھی لٹکے لے جان دے تھا ہندوستان دے بچے بچیاں گڑیاں تے لڑکے لے جان دے تھا غزنی تے کابل بھی جا کے ٹکے ٹکے تو بجار بٹھا کے بیج دے تھا کہ کس نے بن پایا کس نے رکابل کی تھی گروہ کے سکھ نے اور اسمہ آسی جدوں سکھ جنگلہ میں چلے گئے تھا دور ظلم دی ایڈی یا نیری آئی کہ سکھ شہرہ بابیاں جرائے نہ سکے اسی اسی روپیے سران دا مل پہ گیا وہ دس دےوے سکھ دی دس پاوے تاں دس روپیے لوے پکڑا دےوے تاں چالی لوے تے جے صرف وڈ کے لے آوے تاں سر دا مل پسی روپی کے سکھ پھر جنگلہ میں چلے گیا سکھی نہیں چلی اچھ دے سردار سکھن اکھان دے گروہ کے سکھن پر جنہ چر سویرے اس کے مچھانو آتا نہیں فیر لیندے بھائی گروہ جانے سکھی ہے کیلی شاہ کیلی شاہنو سکھ آکھے وہ بھی سماسی جدوں ایڈی آوکڑ سکھان دے ہوتے تے مروی سکھی سرک سلام رکھتی آج اسی اونا دی کمائی دے صدقے روٹی کھا رہیاں نیتے ساتھ تنگل ساڑے برگاو پہ آرام خور گئی اونا دیاں کیتیاں اونا دیاں کارنیاں آج اسی اونا دا نام لے کے سکھ مان رہے تھا سکھ پا رہے ہیں پر سکھ صدا سکھ نہیں رہ سکھ اے سکھ پھلت کے جرور دکھ بڑھنے کے جنہیں صاحب نے آکے آسی رامنا کبھوں چیتے ہو انہوں کہنے نہ ملے خدا ہے جنہ سر سوہن پٹیاں مانگی پرے صندور تو سرکاتی ملنیاں گل بچ آوے دور اوہ ویلہ آیا قتلان ہوگی جی ایمنا بازو جی اوہ گری شوارے کھاندیاں مانن سے چڑیاں نال خسنے رہتیاں اوہ جڑے دن رات سکھاں وچ گر کا سن آکیر کی ہویا جو کچھ ہویا دنیا نے دیکھ رہا سکھاں دا آشر آکیر ایک اندر جو سکھ وچ پاکے واہ گری شوارے دن دے ہیں آکیر اوہ اینج مٹ جاندے ہیں اینج مک جاندے ہیں ساڑ سنگ سے اس وقت سے ساہ باگ دن وہ ساکھ چڑیا ہے وہ ساکھ دا مہینہ ہے کہتے ایسا نہ ہوئے تینوں ساہیں بسر جائے کہتے تو بھول جائے سکھاں وچ پاکے اوہ مت دیکھ بھولا بسریا تیرا چتنا آور اکس ہر کے نام بن اگے لیاکھو ایک نام تو بھی نہ جو کچھ بھی تیرے کھولا ہے جس و لے اگاں جائیں گا سب کچھ کھوا کے جائیں گا پر پریتم چرنی جو لگا تین کی نرمل سوئے اور جڑے آج دے دن پریتم دے چرنی لگ گئے آج او پیارے ہن اور اسی او نہ دے چرنا دی تو لین واسطے آئے بیچے ہن تا سکت بولو سری تو جس و لے لو تمہار کوئی گڑے ہوتے لدھ کے لے چلے اے بچے بچیاں ہندوستان دے ایسے باتے لڑکی جمدی سی لوک مار بھی مبیسن کلنکل آئے گی کئیاں دنیاں گت بھڑو لے کئیاں کھو لٹکائیاں کئیاں کھابر کے گل وڈے جانو مار مکائیاں کئی بکرے لیلے مل دے اگے جائے پتھانا بیتا بیٹی اونا دا بھی لے لیتا من پانا اے حالت ہو گئی جدو اولاد کے لے جان دے سن گڑیاں دے اٹھتے اٹھارہ سال اٹھارہ ہزار لڑکیاں تھے بال لے چلے گرجے کابلی تھے مچ گیا پھنچال کوئی حنو ماننوں اراد رہی ہے حنو مان کوئی دیوی دی پوجا کر رہیا ہے دیوی بھوانی میری رکھیا کر پر کوئی نہیں باڑ آو جے لما دا علاقہ کس دریا دیکھنڈے ایک جنگل آئے کس دریا سے جنگل بچ کچھ سکھنڈے جنہیں چھپکے اپنا وقت گجار رہ سنڈے پانی لین گیا کوئی جیل مدریاتوں تے پرت کے جس میں لے آیا تے انہیں آکیا کھالساجی بس انہیں پانی حرام ہے کیوں سکھا کی گلہ انہیں آکیا گڑیاں تے لدھ کے لئے جان دے بچے بچیاں ہند میں آدھے کرلات مچیا ہوئے تے تسیہ کھالساجی روٹی کھا رہے گروزو بندھ سنگھ دے سکھاؤ کے شرم آو پرت گیا کرو یا تے اعلاج بچائیے ہندوستان دی جاں سر دے دئیے اچھا دن آباد آج روٹی نصیب ہوئی سی ایک ایک روٹی تلی تے لئی بیچے سن او بھی رکھی پانی نال کھانے سی پکھے تے آئے روٹیوں تے رکھ دیتی تے جگہرہ چھڑ دیتا اکھیا یہ پرسادے رکھ دیو یہ بچ کے آئے تا کھالا وہاں گئے نہیں تے جانا صدقے کی تھی کیونکہ جڑا سکھ پانی لین گیا تی انہوں کسے نے دیکھ لیا تی گڑے تے بیچے ہندوستان دی اسے کونج دے گری کرلا کے کہندی سی موری بابا کا چھوہ لیا خبر نہیں ساڑے تے کی بیتے گی تے پھر خالسہ جا پیا بڑا ڈل سی اوگم سان پیا سادھ سنگت تے خالسہ انہیں بشاہ دیتے ستر لا دکھتے تے وہ بچے بچیاں سب موڑ لیا دے ایک اکدہ پتہ پچھ کے انہوں نے گھر پچھائے تے پھر روٹی کھا دی تے خیش کیتا سچے پاس آنے جنہ پیتا بھائی او گرو کے پیارے ہوئے آو جنہ نے پینا ہے پیارے بننا ہے کرتن تو بات امرت پرچار ہوئے گا جنہ چھکیا او تیار بر تیار ہو وہ جنہ نہیں چھکیا او امرت چھک لو عجب ساکھی دا خالسہ دا جنہوں دن نے آوئی جس نے آجتا ہی دل مٹکیتے ہی آئے پر بتانے اس وقت ساتھ دن دے ہنکے نہیں دن دے اس وقتے بھلے کامنوں کر دے ہیں مول نہ لائیے دیر دیر نہ کرو امرت چھکو کلگیدر مہارای ستھے پاس آدھی گودھ بیچ بیٹھو پر ایک کھنڈے دا امرت پینا بھی تا سفل ہے یہ نال نتنیم ہوئے گا یہ نتنیم نہیں کرنا تو یہاں میں امرت چھک لیا ہے یہ امرت سفل نہیں سفل امرت تاہی ہے یہ گرو کا سکھ نتنیم والا ہوئے نام جپن والا ہوئے کیونکہ شکتی نام دی نے اندر نواز کرنا ہے تاہیتے کھنڈے دا امرت بھی سفل ہونا ہے ان کی تنس میں آپ نے بھولا چکا بخشنیاں بھائی گروہ جی کا خالقہ بھائی گروہ جی تاہیتے کھنڈے دا امرت بھی سفل ہونا ہے تاہیتے کھنڈے دا امرت بھی سفل ہونا ہے